حکومت انہیں کرے پہ گھبرا ہے پہی چھاکانتہ سیاسی گورنمنٹ آئے ورہی تحادی گورنمنٹ آئے انہیں کرے جکہ سیاسی سکت فیصلن جی سیاسی قیمت ہوں دیا وہاں گری ہوں دیا انہیں کرے ہی حکومت ریلیکٹنٹ آئے آنچہ چھاکانتہ انہیں دے چار سال میں پاکستان کا جو نعرہ لگا کے آئے تھے ڈی چوک میں بیٹھ کے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے آپ نے دیکھے پہلے دن سے لے کے آج تک کتنے عمران خان صاحب نے کتنے یوٹن لیے جو پالیسی دیتا تھا وہ پالیسی پہ یوٹن ہوتا تھا جو فیصلے لیتا تھا فیصلوں پہ یوٹن کر کے یہ اگر حکومت گئی ہے تو یہ آئینی طریقے سے بہٹائی گئی ہے سب ایمی نیز نے جو ان کے منعرف ایمی نیز ہیں وہ تو اس میں ہے ہی نہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے پیسے لیے اس نے پیسے لیے اس نے پیسے لیے بھائی جب تک اتحادی آپ کے ساتھ تھے تو آپ کے لیے وہ نفیز تھے سب اچھے تھے باپ والے کو اچھے تھے ان کیوں مالے تو بڑے شریف اور نفیز تھے یا دوسری جو پارٹیوزالے بڑے شریف تھے اب سب میں ان کو وہ دشتگر نظر آ رہے ہیں بدماغش نظر آ رہے ہیں کرپٹ نظر آ رہے ہیں اس نے کیا کیا پہلے اپنے اپنے منسٹروں سے شروع کرو پہلے 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 جو اسکینڈل بنا وہ میڈیسن کا بنا جو میرے خیال میں وہ جو منسٹر ہیلتھ کا بتا مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے اس سے شروع ہوا پھر آپ نے شگر کا کہاں تک پہنچایا ویڈ کا کہاں تک پہنچایا آپ نے تو نعرہ لگا کے آئے سب نوازلی کرپٹ ہے پیپل پارٹی کرپٹ ہے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے پر فیضہ کچھ نعرے کی طرف آ جاتے ہیں جو آپ سب مل کر جو گیارہ جماعتی تحات تھا اس نے مل کر لگایا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن ہمارے پاس ایک بہتر معاشی پلان بھی ہے اور دوسری مسائل کے حل بھی ہے وہ کہاں ہیں اس وقت آپ کا پلان عمران خان جو نعرے لگا کے آئے تھے کہ اس تائم کرپشن پہ پاکستان ایک سو چوبیسے نمبر پہ تھا ان کے آتے ہوئے ایک سو انتالیس نمبر پہ چلا گیا کرپشن میں تو انہوں نے کی ہوئی اس کے ناک کے نیچے سے ساری کرپشن ہو رہی ہے یہ گوگی صاحبہ کون ہے آج کہہ رہا ہے کہ اسیمبلی سیکرٹیٹ میں لوگ پیسے دے کے بیٹے ہوئے ہیں حج کے پیسے لے کے یہ گوگی صاحبہ کون ہے یہ اسلام گجر کون ہے یہ سب چیزیں شگر مافیا کون تھی یہ ویٹ مافیا کون تھی تو یہ ان کو باتیں سمجھ نہیں چاہیے اگر آج سب پارٹیوں نے ملکہ فیصلہ کیا ہے ہم آئین کے اندر رہ کے آئین کے ہوتے ہوئے ہم وہ فیصلے کریں گے ابھی یہ سکیمہ صاحب بول رہے ہیں کہ بھئی وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بلکل سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کے حقوں میں پھر وہ سپریم کورٹ کو کیوں قدگن لگا رہے تھے ان کے اگر حق میں ہے فیصلہ تو سپریم کورٹ بہت اچھی ہے اگر ان کے حق میں نہیں آئے تو یہ بہت گندی ہے